تو کبھی آپ نے جیم پیک سیڈیم میں کرکٹ میچ دیکھا ہے نہیں دیکھا تو میں دکھاتا ہوں اس روڈ پہ کافی زیادہ سیکیورٹی موجود ہے اس وقت کیونکہ سیڈیم یہاں بالکل پاس ہی ہے اگر میں یہاں سے تھوک پھینکوں گا تو گراؤن میں ڈیو ہو جائے گی اور پچھ میں مانسٹر آ جائے گا اس لیے تھوک نہیں پھینکتے چل کے بتاتے ہیں آپ کو کہ کتنا دور ہے موسیقا میں ہوتا 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 ہے اس سے پہلے میں ہوتا 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 ہے جو پہلے کچھ کھانے چلتے ہیں بھائی صاحب اور کچھ مل نہیں سکتا ہوتا ہوتا ہے ہم برگرے ٹرائے کریں گے بابر آزم ان سائق پر آ چکے ہیں بابر 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 کیپٹن بابر آزم اور جنگ ٹیلنٹ سائم محیوب نے آنے کے ساتھ باؤنڈریز کی برمار کر دی دونوں نے ملتان سلطان کے بولرز کی ایک نہ چلنے دی دونوں نے شاندر 50 سکوٹ اور 100 سے زیادہ رنس کی پارٹنرشپ پر کی بابر 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 ببار بابر 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 بابراسم Standards یہ وہ وقت جہاں ہم نے چلن جلنے ہیں ہم نے اپنے گلیں خراب کر لوگ یہ میچ آغاز سے ہی ملتان سلطان کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا ہم بشاور ظلمی کے آٹھ دس سپورٹرز میں ملتان سلطان کے فینس سے بھرے اس جویج مداز انکلوئیر نے سب کو خاموش کر دیا تھا لیکن ہمیں کیا معلوم تھا اتنے چلانے کے بعد جب وکٹس گرنا سٹارٹ ہوں گی تو ہمارے گالے کو خوب ارہام ملنے والا ہے جیسے جیسے وکٹس گرتی جا رہی تھی ملتان سلطان کے سپورٹرز باہر نکلتے آ رہے تھے اور وہ انکلوئیر جو بھی تک بلکل خاموش تھا جہاں سے فینس کی آواز نہیں آ رہی تھی اچانک سے اچانک سے وہ تالیوں کی آواز سے گون جاتا وکٹس گر رہی تھی اور ہم صرف سر پر ہاتھ رکھے بیٹھے ایک ان اس کے بعد آئے ہارس محمد حارس روٹی کے سیکھی نا قابل ایک ہی مباریوں نے میچ کا پاسا ایک بار پھر سے پلٹ لیا دو سو ترسالش ٹارگٹ یار سلام علیکم میں کوارٹ سے ہوں اسپنجار نام ہے اور میچ کافی انٹرسٹنگ رہا ٹارگٹ تو اچھا دیا ہے ظلمی والوں نے لیکن کس دن بھی جو ٹارگٹ تھا وہ کریٹر والوں نے اچھیو کیا تو hope for the best دیکھتے ہیں اس بار سرائد اچھی بولنگ کریں پشاور ظلمی کے بولرز تو میچ انٹرسٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ پشاور ظلمی میں فیوریٹ ہمارا ہے بابر آزم ملدان سلطان کا سٹارٹ اچھا نہیں رہا کیپٹن محمد رزوان اور اشان مسود بہت جلدی پاویلین لوڈ کے ابھی ان وکٹس کرنے کے خوشی منائی رہے تھے لیکن ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملا موبائل فون کی فلیش لائٹ سے پورا سٹیڈیم جگ مگا اٹھا اس سے پہلے میں نے حصہ منظر لائف کبھی نہیں دیکھا تھا صرف ٹی وی پر ہی دیکھا تھا ابھی ہم اس منظر میں کھوئی تھے کہ کیرن پولارڈ اور رائلی روسو نے ہماری توجہ دوبارہ میچ کی طرف کروائی اور اس وقت ملتان سلطان کا پڑھلا بھاری ہو چکا تھا وہ ملتان سلطان کے فینس مکمل طور پر انجوائے کر رہے تھے لیکن ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں معلوم تھا چھت کر کے بیٹھنا ہے کوئی آواز نہیں نکال نہیں اور اور اپنے وقت آنے کا انتظار کرنا ہے کچھ نہیں کہہ سکتی 50-50 ہے 50-50 ہے وکٹس آجائے تو پھر بھی ہمارے گو ان کا یہ بات کرنا ہی تھی اور وکٹس کا گرنا تھا ہم نے ایک بار پھر سے پھر سے سٹیڈیم کو سر پر اٹھا لیا اور بہت بہت زیادہ شہر کیا ایک جانب وحاب ریاض ٹیم کو جتوانے کے لیے خون پسینہ ایک کر رہے تھے دوسری جانب ریلی روسو کو ترس نہیں آرہا تھا میچ اس وقت بلکل فس گئے پانچ آور میں ساٹھ سکور رہے ہیں لیکن دونوں ٹیمز کے فین اس وقت بہت انجوائی کر رہے ہیں ایک دوسری کو تپا رہے ہیں اس وقت یہ نہیں پتا بہت کون جیتے والے ہیں ملتان جیتے گا ملتان کون جیتے گا ملتان ملتان نہیں پشاور جیتے گا پشاور جیتے گا پشاور 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 روسو نے سو کر دیا بھی دوسو چیز کر رہے ہیں دوسر چیز کر رہے ہیں رائیل ہیروسو نے مجھ سمیت پشاور ظلمی کے تمام سپورٹرز کو رول آکے رکھ دیا تھا اور دوسری جانب ملتان سلطان کے فینس ان میں جیسے جان سے آگئی تھی اور ان جذباتی فینس کو بار بار سامنے سے بٹھانا بھی پڑتا تھا ان کو بٹھانے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ دوسری جانب سے رائیل ہیروسو کے چھکے ان کو دوبارہ اپنی سیٹوں سے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتے تھے ہر ایک چھکا ملتان سلطان کو جیت کی طرف قریب کرتا جا رہا تھا ملتان سلطان کی فینس کو اپنی جیت دکھائی دے چکی تھی اور وہ ان کو کنٹرول کرنا غافی مشکل تھا رائیل ہیروسو نے پشاور ظلمی کے سارے فینس کو سوکر رولا دیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس وقت سارے مو چھپا تھے پیرے میرے سمیت پشاور ظلمی کی بولنگ جو ہے نا بالکل زیرو ہے زیرو سے بھی نیچے ایک تو پہلے ہی پشاور میچ ہار رہی تھی اور اوپر سے ان کی فیلڈنگ اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی میچ کو ہارنے میں دس مال سولہ رہے گے دس مال سولہ رہ چکے اور مجھے ابھی لگا کہ واپس آ چکا ہے پشاور ظلمی یہ میچ جیت چکا ہے اور میں نے بھی ملتان سلطان کے تمام فینس کو تنگ کرنا سٹارٹ کر لیا کیا لے بھائی آپ کا ٹھیک ہو بھائی کیا ہوگے آپ کو آپ ٹھیک ہو سب لوگ اپنے فیورٹ پلیئرز کے لئے چیرز کر رہے تھے اور کچھ لوگ ملتان سلطان جیت گیا ملتان سلطان جیت گیا میچ کا فیصلہ جو بھی ہو ہم نے بہت انجوائی کیا اس کے بعد دونوں ٹیم کے سپورٹر نے ایک دوسرے سے ہاتھ میں لائے گلے ملے اور اس کے بعد دونوں ٹیمز پشاور ظلمی اور ملتان سلطان نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں رہے اور یہ میچ یہ دلچسپ اور کانٹی دار میچ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا بہت جلد دوبارہ ملیں گے فی امان اللہ اللہ حافظ